فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَدَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقْرَمًا کل لآ ایسا نہیں ہے آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس برہ کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نحمت دی ہے تو کوئی لکشمی بھائی کی کرپا ہو گئی ہے یہ تو نہیں کہا میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور اگر کہیں تعلیح آ گئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے دلیل کر دیا توحید تو مکمل ہے نا یا کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلحہ کا کسکرہ نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے دلیل کیا تو عزت منتشاہ و تو ذل و منتشاہ اے اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا دلیل کر دیتا ہے تو کیا خرابی کیا اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو یہ امتحان ہے اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے زبلت نہ سمجھو یہ بھی امتحان ہے یہ برابر ہیں یہ تم نے اسے عزت سمجھا دوکہ کھا گئے اس کو زبلت سمجھا دوکہ کھا گئے چاہے توہید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توہید جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ جڑ بنیاد ہے ہدایت کی اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کی نہیں یہ امتحان ہے ایک لفظ جو کامن ہے جب اسے ابتلاہ رب ہوں جب اسے ابتلاہ بے ڈادا اور ابتلاہ بے عزت بھی دیکھیں آپ کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حق داروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تم ہوگی جب اس امتحان میں پورے اتروں گے وہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ کس کے لئے عزت تھی کس کے لئے نہیں کسی کو تنگی دیئے تو یہ زلط نہیں ہے دیشنا ہے سبر کرتا ہے کیا نہیں کرتا کہیں یہ بلکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لئے تو نہیں نکل جاتا ہے ہتا چل گیا نا یہ امتحان ہے تو پہلا درجہ سمجھئے کہ چاہے فراوانی ہو عیش ہو آرام ہو دولت ہو یہ بھی امتحان تکریف ہے رنج ہے محنت ہے مشقت ہے عسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں حقیقت اس کے برقس ہے پہلا مشکل ہے کہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کی ادھا زیادہ انکار ہے اگر زیادتی ہوگی دولت ہوگی تم اللہ کو بھول جاؤگے تو زیادہ ست نقصان یہ ہے زیادہ بڑا انکار یہ ہے اور اگر ناب تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا یہ ہلکا ہے اگر حقیقت وہ بھاری ہے اور اسی میں وہ واقعہ لوڈ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتے جنہوں نے بل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کب آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت خلیفہ وقت کا الچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لئے دزرانہ بھیجائے تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان سختر ہے تو یہ ہے درجہ بدرجہ لَتَرْكَبُلْنَا تَبَقَدَلْتَبَقْ تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کے اللہ کی طرف سے لیکن اس میں باگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے یہ بھی امتحان وہ برابر ہیں اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے